سپیگڈیز بنانے کا دل کر رہا ہے مگر کوئی اچھی رسپی نہیں سمجھ آ رہی ہے تو ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے آج آپ کے ساتھ میں اس ماریو کی فہیتہ سپیگڈی کا ریویو شیئر کرنے لگی ہوں تو یہ ٹو این ون فہیتہ سپیگڈی ہے اس کے اندر سے آپ کو مسالہ بھی ملے گا اور سپیگڈیز بھی ملیں گی تو پہلے میں نے چکنیں ایڈ کیا پھر ون ون ٹی سپون میں نے ادھر لسن کٹاوہ ایڈ کیا اب چکن کو فرائی کر لیں مسالہ ایڈ کر کے میں نے اس کے اندر پر ٹومیٹو پیسٹ ایڈ کر دیا تھا آپ نے کوئی بھی نمک میں کچھ ایڈ نہیں کرنا یہ مسالہ بہت سپائیسی ہوتا ہے مطلب اچھا خاصا سپائیسی ہوتا ہے اور سپائیسی فون لورز کو بہت پسند آئے گا ٹومیٹو پیسٹ ڈالنے کے بعد میں نے تھوڑا سی ضرورت کے مطابق وانی ایڈ کیا تھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر گاجرے ایڈ کر دیتی اور سپائیسی جو ہمارے پیکٹ سے نکلی تھی وہ ایڈ کر دیں اور ان کو بوائل کر دیں تو یہ دیکھیں چکن ہمارا سائیڈ پر پڑا ہوا ہے ریڈی ہے اب میں سپائیسی کو بوائل ہونے کا ویٹ کر رہی تھی جتنا پیچھے ٹائم دیا ہوتا ہے اتنا ہی آپ نے دینا ہوتا ہے تو اس کے بعد میں نے چیک کر لیا تھا کھا کے چیک کر لیں نہیں تو انگلی سے اس طرح سے آپ لوگ کارٹ کے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو تھنڈے پانی سے واش کر لیا ہے جو بوائل ہم لوگ اس لے ڈالتے ہیں تاکہ یہ سپائیگریز چپکے نہ اور تھنڈے پانی سے اس لے دھولتے ہیں تاکہ یہ الگ ہو جائے مطلب چپکے نہ اور بڑی کھلی کھلی سی ماری سپائیگریز بڑیں تو یہ باسکٹ آپ لوگ لے رہیں اس میں پاستہ جو بھی آپوائل کر رہے ہوتے ہیں اس کو بوائل کرنے کے بعد نکال لیا کریں اس کے بعد آپ لوگ پانی سے اس کو دھولیا کریں تاکہ کھلی کھلی سے آپ کا جو پاستہ بنائیں جو چکن تھا آپ نے تیار کیا تھا اس کے پیکٹیز ڈال کے اچھا سے مکس کر لیا تھا اور یہ چکن کا فلیور اتنا مزے کا بنتا ہے مطلب کوئی مسالہ وغیرہ کچھ ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹا آپ نے اس کرنے چکن میں اپنا یوز کرنا ہے مسالہ اور ٹومیٹو پیسٹ آپ نے بنانا ہے بس اور ریو میں آپ کو یہی دوں گی کہ اگر آپ نے ٹرائے کرنا ہے تو ضرور کریں سپائسی ہوتا ہے بڑا مزے کا مجھے ٹیسٹ لگتا ہے